سب سے بڑی بلانترین ہترناک چوٹی ماؤنٹ ایورس سے بھی ہترناک پاکستان کی دوسری بلانترین چوٹی کیٹو ہے محمد علی صدپارہ جو کہ اس سرد اور جان لیوہ موسم میں کیٹو جیسے پہال کو سر کرنے نکلے اور ہمارے ملک پاکستان کا نام روشن کرنے نکلے تھے اس بات کا علم ہونے کے باوجود کہ آج تک سرد موسم میں کوئی بھی کیٹو کو سر نہیں کر پایا محمد علی صدپارہ کا جذبہ اس قدر عالی شان تھا کہ اس نے کیٹو کو سر کرنے کا فیصلہ کیا اس سفر میں موجود علی صدپارہ کا بیٹا ساجد صدپارہ بھی ان کے ساتھ تھا وہ آگے سروائیو نہیں کر پائے اور انہیں چھوڑ کر واپس آگے ساجد صدپارہ کا کہنا تھا کہ جب ان کا آکسیجن حراب ہوا وہ ڈیتھ زون کے بلکل قریب تھے اس کا حرارت مائنس پچاس سے مائنس ستر تھا ساجد صدپارہ کے مطابق ان کے والد نے کیٹو کو سر کر لیا ہوگا اور واپسی میں ہی ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا نظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ کیٹو کا ڈیتھ زون کیا چیز ہے اور یہ اتنا خطرناک کیوں ہے اور محمد علی صدپارہ کے ساتھ کیا ہوا ہوگا نظرین کیٹو ڈیتھ زون کا آغاز کم فور سے ہوتا ہے جو کہ آٹھ ہزار میٹر کی بلندی سے شروع ہوتا ہے یہاں پر ہترہ ہی ہترہ ہوتا ہے اور محمد علی صدپارہ اور ان کی ٹیم کی لاسٹ لوکیشن کو یہاں پہ ہی ٹریس کیا گیا کوپ ایماؤں کو جی پیس ڈیوائیس اس لیے دیے جاتے ہیں تاں کہ کوئی ہترہ ہونے کی شروع میں ان کی لوکیشن کو ملوم کیا جا سکے مگر ان کی جی پیس ڈیوائیس اس دن سے ہی بند ہوگی تھی جو کہ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو اتنی بلندی پر کوپ ایماؤں کو دماغی توازن نظر کا دوکو اور دوسری ہترناک صورتیں ممکن ہیں اس میں سے بھی ان کو کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے اتنے سخت علات سے لڑنا یقیناً کسی شیر کا ہی کام ہے ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کیٹو کو سر کرنے والے چار کوپ ایماؤں میں سے ایک اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ علی صدپارہ اور ان کی ٹیم زندہ ہیں اور یا وہ ہماری مدد کے لیے کسی غار میں منتظر ہیں یا ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے تو نیچے کامل بکس بوکس میں کامل کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے گا نیکس ویڈیو میں ملقات ہوگی انشاءاللہ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ